دوستو ویسے تو آپ نے بہت سادہ فلمیں دیکھی ہوں گی پر اگر آپ نے سنی لیونی کی یہ فلمیں دیکھ لی تو آپ باقی فلموں کو دیکھنا نہیں پسند کریں گے کیونکہ یہ فلمیں بہت ہی رومانٹک ہیں اور یہ فلم بہت ہی بولڈ سین سے بھری ہوئی ہیں تو ان فلموں کو صرف اکیلے میں دیکھنا تو بینے تیری کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سنی لیون کی تین ایسی موویز کے بارے میں جو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے کیونکہ اس میں بولڈ سینز بھرے پڑے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے سنی لیون کی راگنی ایم ایم ایس ٹو یہ فلم سال دوچار چودہ میں ریلیز ہوئی ایک ہورر فلم تھی اس فلم کا گانہ بہت ہی فیمس ہوا تھا جس کا نام تھا بیبی ڈول یہ سانگ تو اس لگ بک سبھی نے سنائی ہوگا یہ فلم بہت ہی زیادہ رومانٹک تھی ہورر ہونے کے ساتھ ساتھ اس فلم میں بہت ہی زیادہ بولڈ سینز تھے جن کو آپ اکیلے میں ہی دیکھ سکتے ہو ساتھ میں یہ فلم بھی بہت ہی زیادہ پرسید ہوئی تھی اس فلم نے اپنے سمیے میں سو کروڈ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر دیا تھا اس فلم کے ہورر درششے اور سنی لیون کی ایکٹنگ کی وجہ سے یہ فلم کافی چرچاؤں میں رہی تھی یہ فلم آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتی ہے فلم ون نائٹ سٹینڈ جو کی سال دوزار سولہ میں ریلیج ہوئی بہت رومانٹک سینز سے بھری ہوئی فلم تھی یہ فلم زیادہ در مومبائی اور پونے میں سوٹ کی گئی تھی اور اس فلم کا گانا بے خودی ریلیج ہوتے ہی یوٹیوب پر بہت ہی تیجی سے وائرل ہوا تھا اور کافی چرچاؤں میں بھی رہا تھا اس فلم میں سنی لیون کے ساتھ اور بھی کئی ایکٹرز نے کام کیا تھا اگر آپ رومانٹک فلم دیکھنے کے شوکین ہے تو یہ ہے فلم آپ کو جرور دیکھنے چاہیے کیونکہ اس فلم میں کافی رومانٹک سینز ہیں اگلی نمبر پر آتی ہے فلم بے ایمان لو جو کی سال دوزار سولہ میں آئی ایک ہندی رومانٹک تھریلر فلم ہے اس کا نردیشن راجیو چودری نے کیا تھا اور اسے اونتی فلم نے پروڈیوز کیا تھا بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی تو اس فلم میں سنی لیون نے ایک سنینہ نام کے لڑکی کا کردار نبھایا ہے پوری فلم کی کہانی اسی لڑکی کے اردگرد گھومتی ہے جو کی ایک امیر ویپاری سے پیار کرتی ہے جس کا نام ہے راج اور راج سنینہ سے پیار کا ناٹک کرتا ہے اور اسے شادی کر لیتا ہے لیکن سادی کے بعد راج سنینہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے سنینہ ٹوٹ جاتی ہے اور بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے وہ خود کو ایک سفل اوڈیمے کے روپ میں بدل لیتی ہے اور راج کے ویہ وسائے کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے باقی کی کہانی آپ اس فلم میں دیکھ سکتے ہیں اس فلم کا پہلا گانا بے ایمان لاؤو ریلیج ہونے کے بعد بہت ہی فیمس ہوا تھا اگر آپ سنی لیون کے ابنے کے پرسنسک ہے اور رومانٹک تھریلر فلمیں پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو جرور دیکھنے چاہیے دوستوں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو نام جرور دیکھ دینا